بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس لیکچر میں میں نے آپ کو مشین لرننگ کے ایک ایپ کے بارے میں انٹروڈیوز کروایا تھا یہ ایپ آپ کے سامنے ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے بیسیکلی وہ ایپ کور ایمل میں بنی ہے جس میں میں نے یہ موڈل ہے گوگل نیٹ پلیسز اور یہ میرا موڈل ہے جو میں نے ٹرین کیا یہ نائنٹی فور ایٹی تھری کا کیا مطلب ہے یہ جب میں موڈل ٹریننگ آپ کو سکھاؤں گا تو اس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتائی جائے گی تو یہ موڈل کی ٹریننگ کے بعد اس کو یہاں رکھ دیا گوگل نیٹ پلیسز ابھی پہلے یہ ایپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھ لیں بیسیکلی آپ یہاں سے کروس کریں اب آپ ایمیج سیلیکٹ کریں کیمرہ سے یا فوٹو رول سے ہی تو فوٹو رول سے ہم یہ والے ایمیج سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ پروسس کر رہا ہے پلانٹ نوٹ دیکھیں اس میں کافی سارا حصہ ہے جو گرین نہیں ہے تو اسے پلانٹ ایڈنٹیفائی نہیں ہوا اب دیکھیں یہ جس میں یہ ریڈ سا کلور زیادہ ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پروسسنگ کر یہ اس نے بتایا کہ مجھے ہائی کونفیڈنس ہے ایٹی سیون پرسنٹ کونفیڈنس ہے کہ یہ کوئی پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کا نام ہے یہ جو بھی لکھا ہے یہ دیزی مم مینی ورائٹیز یہ ساری ساری انفرمیشن کلائنٹ نے مجھے ہر پلانٹ کے اگینس دی تھی جو میں نے موڈل کی ٹریننگ کے دوران اور اس کے کچھ چیزیں اپنے پاس ڈریکٹ جو ہے وہ سیو کر لی تو یہ ٹاکسک پرنسپل جو بھی ہے اب مزید اس کو دیکھتے ہیں اب جس میں اس میں بھی پلانٹس کافی زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا لیول آف کونفیڈنس پورٹی ایٹ پرسنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایڈم اینڈ ایو کہہ رہا ہے بیسیکلی فیفٹی ڈیفرنٹ کٹیگریز کی میں نے کلاسیفکیشن کی تھی تو ظاہر ہے یہ پودہ شاید ان کلاسیفکیشن میں تو نہیں آتا لیکن ظاہر ہے پوری سکرین کے اوپر جہاں ایمیج نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہے تو ایک پلانٹ ہی جس کی وجہ سے اسے ایڈنٹیفائی تو ہو گیا کہ یہ پلانٹ ہے لیکن کس ٹائپ کے ایڈم اینڈ ایو سے زیادہ ملتا جلتا تھا تو اس نے کہا فورٹی ایٹ پرسنٹ چانسیز ہے کہ یہ ایڈم اینڈ ایو ہے تو آگے چلیں ایک چیز اور دیکھیں اب ایسا کرتے ہیں یہ اس میں بھی پلانٹس نسبتاً زیادہ ہے گرینری زیادہ لیکن نہیں پلانٹ نوٹ ایٹنٹیفائی اس کے علاوہ اس میں بھی کافی بہتر چلیں ہم ایسا کریں گے جو فیفٹی ٹائپ کے پلانٹس جو میرے پاس فولڈرز بنے میں وہاں سے ایمیجز لیں گے اور سیمیلیٹر میں پیسٹ کر دیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنا ایکوریٹ کام کر رہا ہے ابھی میں آپ کو یہ دو موڈلز کے بارے میں بس اتنا بتا دوں کہ گوگل نیٹ پلیسز کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی بیسیکلی اگر میں گوگل نیٹ پلیسز نہیں یوز کرتا تھا تو میرے ساتھ پرابلم یہ آتی تھی کہ جب میں اس موڈل کو یعنی جس کو میں نے ٹرین کیا ہے اس کو اگر کسی ایسی چیز کی تصویر دیتا تھا لائک یہ جس میں گرینری بہت کم ہے تو اس سے بھی ہٹتے ہوئے بلکل کم گرینری لائک this one میں آپ کو بتا دیتا ہوں لائک 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 this one i think so better آئیے ٹھیک ہے تو اگر میں گوگل نیٹ پلیسز کا موڈل یوز نہ کرتا اور ڈیریکٹ اپنا موڈل یوز کرتا تو شاید یہ اس پلانٹ کو بھی کسی نہ کسی پلانٹ کا نام دیتا اور کہتا ہے جی کہ مجھے 15 یعنی 15 فیصد شورٹی ہے یا 20% شورٹی ہے کہ یہ پلانٹ ہے تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ at least 50% تک اس کو شورٹی ہو تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ یہ پلانٹ ہے تو گوگل نیٹ پلیسز کا جو موڈل ہے یہ بیسیکلی آپ کو at least یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ کیا ہے پہاڑ ہے پانی ہے پودا ہے انسان ہے مرد ہے عورت ہے کیا ہے تو میں بیسیکلی کیا کرتا ہوں آپ نے دیکھا اکثر یہ لوڈنگ پر کافی ٹائم لگتا ہے تو ہمارا امیج بیسیکلی دو سٹیجز سے گزرتا ہے پہلے گوگل نیٹ پلیسز کے پاس جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پودا ہے کے نہیں تو گوگل ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو امیج مجھے دیا ہے وہ پودا ہے کے نہیں میں آپ کو گوگل نیٹ پلیسز کے موڈل کی جو ڈپٹ آتی ہے وہ ڈی بگنگ موڈ میں وہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائے گا کہ کتنے پرسنٹ شوٹی ہے کہ یہ پودا ہے کتنے پرسنٹ شوٹی ہے یہ پانی ہے کتنے پرسنٹ شوٹی ہے یہ ماؤنٹین ہے تو اس کو میں نے کس طرح سے خود سے انیلیسس کر کے کیسے چیکس لگائے کہ اتنے پرسنٹ اگر شوٹی ہو کہ یہ پودا ہے تو پھر آگے چلے تو جب یہ گوگل کے نیٹ پلیسز سے گزر جاتا ہے اس پروسس سے گزر جاتا ہے جب گوگل نیٹ پلیسز ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ پودا ہے تو پھر ہم اپنے موڈل کے پاس اس کو بھیج دیتے ہیں اس کے پاس تو یہ پھر ہمیں بتاتا ہے اس پودے کا نام کیا ہے تو ابھی صرف اتنا ہی تعرف کافی ہے یہ نیچے آپ کنسول میں ڈیٹا بھی دیکھ رہے ہیں تو نیکس لیکچر میں میں آپ کو موڈل کی ٹریننگ کے بارے میں بتاؤں گا وہ فولڈر جن میں امیجز پڑھیں وہ سارے دکھاؤں گا تو ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ